وہ پہلے سے ہی جانتا ہے کہ اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے زمین پر یا انسانوں پر کیا مسیبت آنے والی ہے ہم نہیں جانتے لیکن وہ جانتا ہے یہ اس کے علم میں ہے اور اس کا یہ علم لاحہ محفوظ میں لکھا ہوا بھی ہے انہیں صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی وہ علم نہیں بلکہ پوری طرح ریکارڈڈ ہے یہ کام اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے کہ وہ یہ جان لے کہ جو وہ پیدا کرنے جا رہا ہے وہ کس کس طرح فنکشن کرے گا کیا کام کرے گا کس وقت کس پر کون سی چیز آئے گی اور پھر یہ کہ کیا کیفیات ہوں گی کیسے حالات ہوں گے کیسے تبدیلیاں ہوں گی یہ سب کچھ لکھنا اللہ تعالیٰ کری بہت آسان ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم مخلوق میں اور اللہ رب العزت میں کیا فرق ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کتنی زیادہ ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز ایک ذرے سے ذرے کے بارے میں علم اور آسمانوں اور پہاڑوں اور ان تمام چیزوں کے بارے میں علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور لکھا وہ بھی موجود ہے یہ سب کچھ اس لیے بتایا جا رہا ہے یعنی یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ریالیٹی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم دنیا میں کسی بھی چیز کے کھو جانے پر غم نہ کریں چاہے وہ ہماری استحت ہو یا کوئی کسی کی جان ہو یا کوئی مال ہو یا کوئی فصلے ہو یا انسان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ ہو کوئی بھی چیز انسان سے کھو جائے تو اسے تقدیر کا حصہ سمجھ کر اس پر صبر کریں اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے یعنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم سے لیا ہی جا رہا ہوتا ہے بلکہ ساتھ ہی ہمیں بہت کچھ دیا بھی جا رہا ہوتا ہے تو جو نعمتیں اس نے تمہیں عطا کی ہیں ان پر غرور اور تکبر نہ کرو بلکہ شکر ادا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے غرور کرنے والے پخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا انسان کے یہی دو روئیے ہوتے ہیں کہ جب اسے تکلیف آتی ہے تو جزا پزا کرتا ہے اور جب کچھ مل جاتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور یہ دونوں روئیے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں بلکہ انسان کو ان دونوں اوقات میں بھو کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تقدیر کا ایک حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت زندگی کے اس محور پر مجھے اس طرح کی بیماری آئے یا تکلیف آئے یا کوئی چیز جائے یا پھر آئے عمومن یہ ہوتا ہے کہ ہم تکلیفوں کو زیادہ یاد رکھتے ہیں ان کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں لیکن جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان کو ہم یاد بھی نہیں کرتے گنتے بھی نہیں ان پر شکر بھی کم ادا کرتے ان کا ذکر بھی نہیں کرتے یعنی عام طور پر ہماری جو گفتگو انٹریکشن کنورسیشن میسج ایکسچینجنگ جو ہوتی ہے وہ تکلیفوں پر مبنی مسائل پر مبنی پریشانیوں پر مبنی ہوتی ہے اس میں عام طور پر ان چیزوں کا زیادہ ذکر ہوتا ہے لیکن زندگی میں ہم نے کیا اچیمٹس کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کن کی نعمتوں سے نوازا کیا کیا ہم پر رحمتیں ہوئیں کیسے کیسے ہمیں مواقع ملے کیسے کیسے نعمتوں میں اس نے رکھا ہوا ہے اس کا تذکرہ یا تو ہوتا نہیں یا پھر ہوتا ہے تو فخر اور غرور کی انداز میں ہوتا ہے اپنا کارنامہ بتایا جاتا ہے اور یا پھر اس کے ذریعے دوسروں پر برتری جتائی جاتی ہے جبکہ شکر ادا کم ہی کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں ماہ اصابہ من مصیبتن فی الارض نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت جو زمین کو پہنچتی زمین پر کون کون سی مصیبتیں آتی ہیں جیسے بارشوں کا نا ہونا اور اس کی وجہ سے قہد سالی زمین کا بالکل سوک جانا یا پھر زلزلوں کا آنا یا پھر خصف ہو جانا یا پانی کا زمین میں اتر جانا یا پھر سیلاب اور طوفانوں کا آنا باباؤں کا آنا جیسے کوویڈ وغیرہ ہے جس سے انسان متاثر ہوتا ہے یا زمین پر لڑائیاں اور جگڑے اور فساد اور جنگیں جیسے یوکرین میں آج کل ہو رہی ہے یا اور جگہوں پر فتن فساد پھیلے ہوئے ہیں تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم عزلی میں تھا یعنی شروع سے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں اس زمین پر انسان کو پیدا کروں گا اور ان کی مختلف چیزوں سے آزمائش کروں گا اور یہ اور یہ چیزیں زمین پر ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کا علم سابق ہے یعنی اللہ فی کتاب من قبل ان نبر اہا ولا فی انفسکم اور نہ تمہارے نفسوں میں کوئی تکلیف آتی ہے یعنی انسان کی جان پر تو صحت کے سلسلے میں یہ آیت میں نے اس لئے اختیار کی ہے کہ ہم یہ جانے کے ہم جو بیمار ہوتے ہیں ہمیں کسی قسم کی جو تکلیف آتی ہے جو ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے نفس پر یعنی چاہے وہ نفسیاتی تکلیف ہو چاہے روحانی ہو کوئی جسمانی ہو ذہنی ہو کسی بھی قسم کی کوئی کرب اور بیچینی اور انزائیٹی اور ڈپریشن اور کوئی بھی چیز جو انسان کی اوپر وارد ہوتا ہے یا کسی چیز کے کھو جانے سے انسان کو جو تکلیف اور پریشانی آتی ہے یا اپنے کسی پیارے کے اوپر جو دکھ تکلیف آتا ہے اس کی وجہ سے جو تکلیف لاحق ہوتی ہے یا پھر یہ کہ انسان کئی سے گل جاتا ہے یا کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یا فسل جاتا ہے یا کسی وبا کا شکار ہو جاتا ہے یا انسان کے جسم میں کسی قسم کا کوئی اس طرح حتیٰ کہ کوئی خارش ہوتی ہے یا پھر کسی طرح کی کوئی چپنس ہی ہو جاتی ہے یا کوئی پین شروع ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز جو ہمارے جسم میں ہوتی ہے یہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے اور اللہ کے ازن سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کس انسان کو کس وقت کیا لاحق ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ اس وقت کس طرح ریاکٹ کرے گا اور یہ جو ریاکشن ہو جاتا ہے پھر یہ ہمارے عمال نامے میں لکھ لیا جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق ہمیں جو بھی بدلہ ہوگا وہ دیا جائے گا اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے آزمائش کے لیے امتحان کے لیے کہ انسان کرتا کیا ہے یعنی اگر آپ کسی بھی چیز کو ابزار کرے بعض وقت ہوتا ہے کہ کسی پیٹ کو آپ دیکھتے ہیں یا کوئی کیڑا مکوڑا دیکھتے ہیں تو آپ ابزاربیشن شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا میں اس کی طرح بھی یہ چیز پھینکتے ہیں یا ہم اس کو چھیڑ کرتے ہیں یہ کرتا کیا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں یہ ادھر جائے گا یہ یوں کرے گا تو آپ اس کو دیکھ دیکھ کے ایک طرح سے بعض وقت تنجائے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سب اسی طرح کیرے مکوڑوں کے درہ زمین پر جو بھی اچھے برے ایکشن کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں کسی ہمارے ایکشن پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور کسی ہمارے ایکشن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں لیکن بہرحال وہ سب کچھ اس کے علمے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِسْ کوئی جان ایسی نہیں جس پر ایک نگران نہیں کڑا وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے انسان اور پھر کرامن کاتبین لکھے چلے جا رہے ہیں اچھا برا جو بھی ہم کرتے ہیں تو یہاں پر فرمائے اِلَّا فِي كِتَابِ مِّن قَبْلِ النَّبْرَآحَا وہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں ہاں کا مطلب مصیبت ہے یعنی نبْرَآحَا اس تکلیف کو پیدا کریں اور ایک قول یہ ہے کہ یہ زمین کی طرف جا رہی ہے بات یا نفس کی طرف کہ زمین کو پیدا کرنے سے پہلے یا اس انسانی جان کو پیدا کرنے سے پہلے یعنی قرآن مجید کی یہ بلاوت ہے اور ایک خوبصورتی ہے کہ اس کے اندر اتنی غصت آ جاتی ہے ایک ہی زمین ہے اور اس میں انسان کی سوچ ہی جہت کھلتی ہے کہ ہاں کی زمین نفس کی طرف لوٹ رہی ہے ہاں کی زمین آرد یہ سب مونس ہیں اور ہاں کی زمین مصیبت کی طرف جا رہی ہے یعنی اس سے پہلے کہ مصیبت آئے اس سے پہلے کہ زمین پیدا ہو اس سے پہلے کہ انسان پیدا ہو یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے یعنی خیر و شر سب کچھ لوحے محفوظ میں محفوظ ہے اور یہ تقدیر جو ہے یہ اللہ کا عذری علم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے احاطہ کر رکھا ہے کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاتَ بِكُلِّ شَيْنِ عِلْمَ اب آپ جب بیمار ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی حالت کا واصلہ دے کے بھی دعا کر سکتے ہیں تجھے تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ میرے اوپر کیا آنا ہے اور تجھے تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ میں کتنی کمزور ہوں اور تُو میرے حال کو جانتا ہے اور تُو میری تکلیف کو جانتا ہے تُو مجھ پر رحم فرما یعنی اللہ تعالیٰ سے انسان اس طریقے سے بھی دعا کر سکتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفتِ علم کا واسطہ دے کر کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اسمہ و صفات کا واسطہ اور وسیلہ دے کر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے شاہیے بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کر دی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی بات کر دی کہ آپ تو بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں یعنی مطلب کیا ہے اگر کسی کو کہا جائے آپ تو بہت سخی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہنے کا یہ تعریف کوئی کیوں کر رہا ہے کسی کی تاکہ وہ اپنی صحاوت کا اظہار کرے کسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو اس کے مالک ہیں اور آپ کر سکتے ہیں تو یہ چیز اگر انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچے کہ ہر چیز کو جانتا ہے ہر چیز کو جانتا ہے میں نہیں جانتا تو جانتا اور تو اللہم الغیوب ہے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے جب سے پیدا ہوا ہے جب تک ختم ہوگا سب کچھ اس کے علمے وَكُلَّ شَيْئِ اِنْ اَحْسَيْنَاهُ فِي اِمَامِ مُبِينَ ایک واضح کتاب میں ایک کھلے ریجسٹر میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے اور حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی گئے اب آپ سوچئے جب آپ تقدیر پر ایمان لاتے ہیں اور تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو چیز پہنچی ہے اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی اور جو چیز خطا ہو گئی ہے اس سے اسے پہنچ نہیں سکتی تھی اب یہ جو ہمارا ایمان ہے اس کے بنا پر اگر آپ کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے کوئی بیماری آ جاتی ہے کوئی چیز چھو جاتی ہے لگ جاتی ٹکرا جاتی ہے کچھ ہو جاتا ہے تو بجائے غصے بھی آنے کہ فرسٹیشن کا شکار ہونے کہ آپ کے چہرے پہ سمائل بھی آ سکتی یہ تو ہونا تھا یہ لکھا ہوا ہے یہ اپنے وقت پہ پہنچ گیا مجھ تک اب اللہ ہی اس کو دور کرنے والا ہے جس کے ازن سے یہ تکلیف آئی ہے اسی کے ازن سے شفاہ ہوگی جس کے ازن سے یہ مشکل میں میں مبتلا ہوں وہی اس کو اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی بھی دور نہیں کر سکتا یہ یقین ہونا چاہیے پورا جتنا زیادہ یہ یقین ہوگا کہ اللہ ہی اس تکلیف دور کرنے والا ہے اس کو کھولنے والا ہے تو اتنا ہی زیادہ ہم اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے اتنے یقین کے ساتھ اسی کی طرف لوٹیں گے اسی کے در پہ جائیں گے اسی کے آگے سر جھکائیں گے اسی کو پکاریں گے اسی کے آگے ہاتھ کھلائیں گے اسی کو مختلف چیزوں کا واسطہ وسیلہ دیں گے جو مشروع ہے جس کی اجازت ہے ہمیں تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا پھر فرمائے اندالک علی اللہ یسی ہمیں رکھتے ہیں کتنا مشکل کام ہوگا یہ کتنا بڑا کام ہے یہ سب کچھ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لئے تمہیں کچھ بھی مشکل سہان اللہ یعنی اس کی قدرت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے کہ وہ ان سب چیزوں کا علم رکھے اور ہمیں کیوں بتا جا رہا ہے لِقَئِ لَا تَعْسَوْا لَا مَا فَاتَكُمْ تاکہ تم کھو جانے والی چیز پر افسوس نہ کرتے رہو تم سے غم دور کرنے کے لئے اور ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان تقدیر کے معاملے کو اور اس بات کو سمجھ جائے کہ یہ کسی وجہ سے آئیے تکلیف مجھ پر اللہ تعالیٰ یا تو مجھے ریسٹ کروانا چاہتا ہے یا مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے یعنی کوئی بھی ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو مجھے علم نے کیونکہ اس کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں یہ بھی ساتھی یاد رکھنا چاہیے یعنی ایسا نہیں کہ وہ اندھا دوند بس کسی کو سزا دے رہا اور کسی کو جزا دے رہا اور کسی کو فائدہ اور کسی کو ایسا نہیں ہر تکلیف کے پیچھے ایک حکمت کوئی وجہ ہے اس نے آپ کو کوئی سپیشل چائل دیا ہے کوئی حکمت ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے کہ اس نے آپ کو اس کام کے لیے چنا اسی طرح اگر کوئی اولاد کی طرف سے یا بالدین کی طرف سے یا کسی پیارے کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں کوئی حکمت ہے تو اگر انسان ایمان لے آئے ترتیب پر تو پھر غم حلقہ ہو جاتا ہے وجہ بتا دی گئے کہ لکھا الہ تأثیر تاکہ تم افسوس نہ کرتے رہو غمگین نہ رہو اللہ معافاتکم جو تم سے فوت ہو گئے یعنی جو تم سے چلا گئے تمہاری صحت چلی گئی تمہاری جوانی چلی گئی تمہاری حمد چلی گئی تم سے کام کا چانس چلا گیا اللہ کو یہی منظور آگے موف آرور آگے چلو آگے چلو جو کھونا تھا ہو گیا اب اس کے پیچھے جان حلقان نہ کرو جو ہونا تھا ہو گیا اب اپنی زندگی کو آگے لے جاؤ آگے کی طرف دیکھو اچھی امید رکھو اور حوصلے میں رہو کیونکہ یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ انسان ہمیشہ آفیت میں نہیں رہ سکتا ہمیشہ خوشحالی میں نہیں رہ سکتا ہمیشہ رزقی فراوانی میں نہیں رہ سکتا یہ کمی بیشی ہوگی اور جب ہو تو انسان اگر صرف اتنی بات سوچ لے کے لکھا ہوتا ہے یہ تو ہونا تھا وقت تو لکھا ہوتا اور اللہ نے کیوں لکھا پھر انسان اللہ سے بیعث نہیں کرتا اللہ کے علم اور اللہ کی قدرت کو چیلنج نہیں کرتا بلکہ اللہ کے بارے میں اچھا ممان رکھتا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانو تعالیٰ پر اعتراض کرنا کس کا کام تھا جانتے ہیں نا ہم یہ شیطان کا کام تھا تو پھر ہم کتنے مزے سے مختلف چیزوں پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں واضح کار پر شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہوتے ہیں واضح واضح کلیر کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا وائے می یہ کیوں ایسا کیا یہ آپ پیاد رکھیں کہ یہ کیا ہے یہ دراصل شیطان کے قدموں پر چلنا ہے اس کی پیروی کرنا اس کے پیچھے جانا ہے اور پھر دوسرا رویہ یہ شیطانی رویہ ہوتا ہے انا خیر و منہو وہ کیا ہے تکبر والا اور یہ تکبر والا رویہ یہ بھی اللہ کو ناپسان یہ دونوں شیطانی رویہ اللہ کو ناپسان ہے وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَاكُمْ اس پہ مت خوش ہو مت اتراؤ مت اکڑو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے یعنی اپنی کسی بھی سکل پر اپنی کسی ذہانت پر اپنی کسی خابلیت پر اپنی کسی کارنامے پر اپنی کسی کامیابی پر کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے یعنی ذرا سے دوسروں سے کوئی بہتر کام کر لیتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کو حقیق سوہنے شروع کر دیتے ہیں میں اس سے بہتر ہوں مجھے زیادہ اچھا پکانا آتا ہے مجھے زیادہ اچھا پڑھانا آتا ہے مجھے زیادہ اچھا فلان کام آتا ہے یعنی کوئی بھی جو کام اپنی چاہے قابلیت ہو یعنی میرے پاس یہ زیادہ اچھا ہے میرے بچے زیادہ خوبصورت ہے میرے بچے زیادہ پڑھے لکھے ہیں میرا گھر زیادہ اچھا ہے یعنی انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں پھر انسان ان پر اترائے نہیں فخر نہیں کرے اور اترانہ کیا ہوتا ہے اور تکمہر کیا ہوتا ہے دوسروں کو حقیق سوہنے اپنی خوشی کا اظہار بنا نہیں ہے کہ اللہ کا شکر اللہ نے دیا اگر اللہ نے دیا اچھا لباس آپ نے پہنا ہے اچھا گھر بنایا ہے آپ نے اچھی گاڑی خریدی آپ نے کوئی حرج نہیں کل بھی ہم نے حدیث پڑی تھی کہ ایک نیک انسان کے لیے مال جو ہے وہ نقصان دے نہیں ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا اور ان نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرتا رہے گا ان نعمتوں کو پا کر خیر اور بھلائی کے کام کرے گا انسان یاد رکھے کہ اس دنیا میں انسان کو نعمتیں بھی ملیں گی اور تکلیف بھی آئے گی لیکن ہر حال میں مطلوب اور مقصود کیا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن کر رہے اکرمہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرمان اسی آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر شخص غمگین ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے لیکن مومن اپنی مصیبت پر صبر کرتا اور پشالی پر شکر کرتا ہے اس آیت میں ایک بات یاد رکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ہر چیز لکھی ہوئی ہے تو انسان کوشش نہ کرے نہیں کوشش بھی کرنا اللہ کے اذن سے ہے اور اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اس کو ربھارا گیا ہے وَاللَّهِ صَلِي الْإِنسَانِ اللَّهِ مَعْسَا کہ تمہیں کوشش کرنا کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا نا آگے کیا لکھا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا تو ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں اور جو وسائل ملے ہیں اور جو جسمانی قبط ملی ہے اس کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے احرِ سَلَوْمَا اِنفَوْء جو چیزیں فائدہ دیتی ہیں ان کی حرص کرے انسان اپنی صحت کا خیال رکھے انسان اپنے لئے وہ تمام وسائل اختیار کرے چاہے اکثر سائز ہے چاہے بریدنگ ہے چاہے ہیلڈی ڈائٹ ہے جو بھی یا پھر اگر بیمار ہوتا ہے تو علاج کرتا ہے تو یہ انسان کے پارٹ پر اور اس کو کرتے رہنا چاہیے لیکن کچھ چیزیں کرتے رہنے کے باوجود بھی الٹ ہو جاتی ہیں تو وہ پھر انسان کو یہ یاد رہے اس وقت کہ یہ ہونا تھا کیونکہ انسان اس وقت زیادہ پشمانی کے شکار ہوتا ہے میں تو اتنی زیادہ کیئر فور ہوں اپنے ڈائٹ کے بارے میں میں نے تو کبھی شوگر استعمال لیکھ کی تھی کہ مجھے یہ بیماری کہاں سے آگئی اور یہ نہیں یہ لکھا تھا اس کی حکمت اللہ کو پتا ہے کہ اس نے آپ کی یہ بیماری کیوں بھی اور اس کے ذریعہ آپ کو کیا سکھانا تھا یا اس کے ذریعہ آپ کی کتنے درجات بلند کرنے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے احتیاط بھی برتنی ہے بیماری سے بچنے کے لئے اور اگر آ جائے تو علاج بھی کرنا ہے اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن اس سارے آزمائش کے عرصے میں اللہ سے راضی رہنا ہے واللہ لا يحب کل مختال فخور اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے عمل میں غرور کرے اور اپنے قول میں فخریہ زبان استعمال کرے فخر کرے یعنی عمل میں ایسا لباس پہنے جو گسید گسید کے چلے یا ایسی چال چلے اور پھر یہ کے باتوں میں ایسی ایسی باتیں کرے جو دوسروں کو ہرٹ کرنے والی ہوں شیخ بگارنے والی ہوں تو بے صبرہ کرنے والا غم اور سرکش کرنے والی خوشی جو ہے ان دونوں کی ممانعت کی گئی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جب زیادہ مال لائے گیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتوخات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا بہت سی جگہوں سے غنائم وغیرہ آ رہے تھے حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور زیادہ بڑھ گیا حالانکہ صرف دو سالی تھے تو جب زیادہ مال آیا آپ کے پاس دونوں نے کہا اے اللہ ہم طاقت نہیں رکھتے مگر یہ کہ ہم اس بات پر خوش ہوں جو تُو نے ہمارے لئے مزین کیا ہے یعنی ہمیں مال اچھا لگتا ہے کوئی چیز ملتی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے تو اب یہ ہے کہ کیا وہ بری چیز سیکھ یعنی جس کا وہ ذکر کرے نہیں وہ اس بات کا ذکر کرے کہ یا اللہ یہ ہمارے اندر آپ نے رکھ دیا ہے کہ مال کی محبت ہمارے اندر رکھ دی گئی اور ہمیں اس سے خوشی بھی ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ خوشی ہے اس طرح خوش ہونا منع ہے کہ جو انسان کو تکبر اور سرکشی کی طرف لے جائے ورنہ مال کے ملنے پر نعمت کے ملنے پر اپنی پسند کی چیز ملنے پر انسان کو کبھی بھی غمگین نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے اور یہ خوشی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے یعنی خوشی کے موقع پر خوش ہونا اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر وقت بس ایک ایسی حالت میں رہتے ہیں کہ نہ کسی خوشی کی موقع پر خوش ہوتے ہیں نہ کسی غم کے موقع پر غمگین ہوتے ہیں ہم انہیں ایک پارسہ نہیں خوشی کی کوئی چیز ہے کوئی نیوت ملی ہے خوشی کا اظہار کرے فَأَمَّا بِنَعْمَةِ رَبِّكَا فَحَدِث بس لیمٹ کے اندر اس سے اوپر نہیں جانا کہ تکبر کہ شیخی بگارنا شروع ہو جائے یا آپ دوسروں کو نیچہ کرنا شروع کر دیں یہ نہیں ہونا چاہیے اور اسی طرح یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غم کا موقع ہو کوئی پیارا جدا ہو جائے کوئی تکلیف ہو پر ہم غمگین نہ ہو یعنی کیا ہم پتھر دے لیں ہمارے سینے میں دل نہیں ہے ہم محسوسات اور جذبات سے آری ہو جائے یہ نہیں کہا گیا ہم غمگین بھی ہو ہمیں اجازت ہے غم کرنے کی ہم غمگین ہو ہمیں اجازت ہے آنسو بہانے کی لیکن حد سے بار نہیں نکرنا موہ سے کچھ نہیں نکالنا اونچی آواز سے نہیں رونا کوئی شکوہ شکایت نہیں کرنی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح بیماری ہے بیماری میں تکلیف ہے کوئی پین ہے کوئی ایسی چیز آگئی ہے کہ جو ڈاکٹرز کہتے ہیں لاجی کوئی نہیں ہے بس اب آگئی کی تیاری کرو تو ایسے میں بھی مایوسی نہیں غم ہے مایوس نہیں ہونا تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ تکلیف کے موقع پر تکلیف محسوس کرتے ہیں لیکن اللہ ہی کو پکارتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ کتنے سال ایک تکلیف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں مبتلا رہے لیکن مایوس نہیں ہوئے ایک دن کے لیے بھی جب بن یامین بھی وہاں رہ گئے تو کیا کہتے ہیں امید ہے کہ میرا رب سب کو ہی لے آئے گا سبحان اللہ ایسے موقع پر سالوں سال گزر گئے یوسف علیہ السلام کو کھوئے ہوئے اور دوسرا پیارا بیٹا بھی کھو گیا یعنی چلا گیا ان کے نگاہوں کے سامنے سے چھیکن آئیا اتیانی بھی جمین اللہ سب کو ہی لے آئے گا یہ اتنی بڑی بات کون کہہ سکتا ہے وہی جس کو اللہ کی ذات پر پورا بروسہ ہو وہ صرف حالات کو نہ دیکھ رہا ہو کہ نہیں میرا یہ انتازہ ہے جو کچھ یہ ہو رہا ہے اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا کئی لوگ بہت ججمنٹل ہوتے ہیں چھٹی چھٹی باتوں سے کچھ نکال کے نتیجہ جمع تفریق کر کے تو دوسرے کو بری خبر سنا دیتے ہیں یا پھر یہ اتنے سال گزر گیا اس چیز کو اب تو پھر آپ سوچ نہیں چھوڑ دو اب کیا اس بارے میں سوچ نہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کوشش کیا کرتے تھے بیماری کتنی بھی زیادہ ہو حد سے بڑھ جائے ڈاکٹرز جواب دے جائیں اور کل نورین جو ایک لیونگ میریکل ہے آپ کو اس کے اپنی زبانی سننے کا موقع ملا کہ کس طرح سانسیں اگھڑنے لگتی تھی اور کس طرح ڈاکٹرز بالکل ہپلس ہو گئے تھے لیکن کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے اسکول کو ایک نئی زندگی دی اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے بولنے کی قبت لٹائی سننے کی لٹائی دیکھنے کی لٹائی جو کہ اس بیماری بھی ساری کھو گئی تھی اللہ تعالی کچھ بھی لٹا سکتا ہے اس لئے بیماری کتنی بھی شدید ہو کبھی بھی مایوس نہ ہو مایوس ہی نہیں امید رکھے میں ٹھیک ہو جاؤں گی انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں اور اگر اللہ کی تقدیر نافذ ہونی ہے تو ایک دن تو نافذ ہونی ہے ایک دن تو دنیا سے جانا ہی ہے کس بھی نہیں جانا ہے کل ہماری گروپ میں کسی نے پوسٹ کیا اور انہوں نے کہا اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے پہ بہت رحم کر دیا میں بہت نعمت والی ہوں اور اللہ تعالی نے اتنے سالوں میں اچانک ایک رات میں میری مشکل حل کر دی تو میں نے ان کو پرائیویٹ میسیج کی میں نے کہا وہ اپنا واقعہ سنا دیں بڑا ایمان پوسٹ ہوتا ہے لوگ تو کہنے لگی کہ 2000, 2005 یہ سب چیزوں میں UAE میں ہم رہتے ہیں اور میرے ہزبن کو اتنی لاؤس ہوئی اور ہم پھر پوشش کرتے تھے کہ ہم کھڑے ہو جائیں اور وہ پچھلے مسئلے حل کر دیں لیکن وہ پائل اپ ہوتے گئے مسئلے اور ہم ہر وقت ٹینشن میں رہتے تھے اور کل کیسے ہوا کہ وہ پکڑ کے لے گئے پولیس آ کے اور بچے اور میں اکیلے تھے گھر میں اور ہمارا کوئی بھی نہیں تھا تو ہم نے تکبیریں پڑھی شروع کر دی روتے جائیں اور ہم کہیں اللہ اکبر کبیرہ اور الحمدللہ کتیرہ اور ہم کہیں اللہ تُو سب کچھ کر سکتے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم یہ پہ پکڑی ہیں رات کے وقت یوئی میں کوئی کام نہیں ہوتا کوئی جیل سے آزاد نہیں ہو سکتا کہتی کوئی آدمی آیا ہے انہوں نے میرے ہزبن سے جیل میں بات کی ہے کہا ہے آپ حق پر ہو اب باہر نکلو پولیس والوں سے کہا ہے کہ اس کو باہر نکالو ان کا کلیرنس سب کچھ کر کے وہ اسی وقت گھار آگئے اور یہ کہتی ہیں کہ ہم سوچے تھے کہ پتہ نہیں اب میں اپنے ہزبن کو دیکھ بھی سکتوں گی کہ نہیں اور ہم اس سوچ میں تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ تکبیریں جو ہم نے کہی اور تذبیر کی کہ اللہ بڑا ہے نا اس یقین کے ساتھ کہ ٹھیک ہے قانون ہے سسٹم ہے نظام ہے جیل ہے پولیس ہے سب کچھ ہے لیکن اللہ سب چیزوں سے بڑا ہے نا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کو اگر انسان بڑا سمجھ کر اس کے آگے جھکتا ہے تو اللہ تعالی ضرور سنتا ہے تو بہرحال یہ بات یاد رکھنی کیے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہر چیز تقدیر کے ساتھ ہے اور کوئی چیز تقدیر سے سبقت نہیں کر سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت کر سکتی تو وہ نظر ہے نظر لگنا ہماری عمر رزق عمل سب کچھ تقدیر سے ہے آزمائش کا آنا بھی تقدیر سے ہے حسن بسری کہتے ہیں بے شک اللہ تعالی نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ ہی ان کی تقدیر کو بھی بنایا ان کی عمروں کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا ان کی رزق کو تقدیر کے مطابق تقسیم کیا اور آزمائش اور صحت تندرستی کو بھی تقدیر کے مطابق تقسیم کیا بیماری بھی تقدیر سے ہے یعنی ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بیماری آئی ہے تو یہ میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی کسی طرح کسی کا اقل مند ہونا اور بے وقوب ہونا یہ بھی تقدیر کا حصہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے وابستہ ہے یہاں تک کہ فہم و پراست اور بے بسی بھی پھر موت کا وقت اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی موت کسی زمین پر مقرر ہوتی ہے تو اسے وہاں جانے کی حاجت پڑ جاتی جب وہ اپنے اینڈ مقام پہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لیتا ہے اس سے آگے نہیں جا سکتا کتنی لوگ پلین میں پوتے جاتے ہیں اچھے والے صحت مند سوار ہوتے ہیں لیکن اتر نہیں سکتے ان کی بہت وہاں لکھی ہوتی ہے اور قیامت کے دن وہ زمین کہے گی اے مالک یہ تیری امانت حاضر ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ احتیاط کرنا توقع کے منافع نہیں اس کا یہ مطلب نہیں تقدیر میں جو ہوگا نہیں ہمیں کوشش نہیں کرنے چاہیے کوشش بھی کرنے چاہیے اور احتیاط بھی کرنے چاہیے مطرف کہتے ہیں کسی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ مجھے پہاڑ پر جڑ کے خود کو نیچے گرائے اور کہے میری تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ بہت سے لوگ خودکشی کو کہتے ہیں جب تقدیر میں خودکشی لکھی تھی تو اس نے کر لی اب اس پر کیلزام تو یہ نہیں ہے اللہ نے انسان کو جو اختیار بھی دیا ہے تقدیر میں مطلب تا اندازہ کرنا اللہ کو پہلے سے ہی پتا تھا اللہ کا اندازہ تھا درست اندازہ تھا کہ یہ شخص اس کو یہ اور یہ مشکل آئے گی اور یہ اس کا حل ہے وہ خودکشی میں دونڈے گا یہ اللہ کو پہلے سے پتا تھا تو اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نے اس کو بردستی لکھ گیا کہ نہیں تم ضرور خودکشی کرو یہ اللہ کا علم ہے تقدیر کیا ہے اللہ کا علم ہے کہ اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ لوگ کس کی طرح ویہو کریں گے جو چیزیں ان کو دی گئی ہیں جو وسائل ان کو دیے گئے ہیں جو زندگی ان کو دی گئی ہے وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے تو انسان کو احتیاط کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے بچاؤ اختیار کرنا چاہیے دعا کرنی چاہیے لیکن اگر کوئی تکلیف آجائے تو یہی سوچنا چاہیے کہ یہ میری قسمت میں تھی یہ مجھے ملی ہی تھی اور مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے جب کوئی تکلیف آجاتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اللہ کا اذن تھا اس میں کوئی حکمت ہے اور وہ اس بات کو نہیں بھولتا کہ آپ ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مسئیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ رکھی ہے وہی ہمارا سر پرست ہے اور مومنوں کو اللہ پر توقل کرنا چاہیے توقل اسباب کے منافی نہیں یا اسباب توقل کے منافی نہیں یعنی اگر آپ توقل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسباب اختیار نہ کریں ٹھیک ہے اور اگر آپ اسباب اختیار کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ توقل نہ کریں اور اسباب پر بھروسہ کر بیٹھیں کہ میرے پاس سب کچھ ہے میں کر لوں گی نہیں اللہ کے اذن سے ہی ہوگا میرا بھروسہ اللہ پر اللہ مجھ سے کروائے گا میں کوشش کروں گی کروائے گا اللہ